اور لائن کٹ گئی از مولانا کوسر نیازی اٹھاروان باب فیصلہ کن موڑ سنسنی خیج لمحات پچیس جون ہفتے کی صبح وزیراعظم نے اپنے دفتر میں چیف آف آرمی سٹاف سمیت جملہ کور کمانڈرز کا اجلاس طلب کیا جس میں حفیظ پیرزادہ میں اور جنرل ٹکہ خان بھی موجود تھے مسٹر بھٹو نے پی این اے کا تازہ مساودہ جرنیلوں کے سامنے رکھا اور ان سے اس پر رائے طلب کی ایک جنرل نے مساودے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا یہ تو بالکل اس طرح ہے جیسے جنرل اروڑا نے جنرل نیازی سے سرنڈر کی دستاویزات پر دستخط کرنے کو کہا ہو ایک اور جنرل نے شک وار مساودے کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا یہ تو سپر گورنمنٹ کی تشکیل کے لیے کیا جا رہا ہے ایک جنرل کا فرمان تھا وزیراعظم نے کہا دیکھ لیجئے ہمیں ہیدراباد ٹریبینل بھی ختم کرنا ہوگا اور بلوچستان سے فوج بھی واپس بلانا پڑے گی اس پر جنرل زیاالحق پرجوش لہجے میں بولے یہ نہیں ہو سکتا سر آپ مجھے موقع دیجئے کہ اس مسئلے پر وہ میری بات سنیں مشٹر بھٹو نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بلوائیں گے آپ انہیں آرمی کا نکتہ نظر سنائیں کہ اس میں کیا مشکلات ہیں دفاع اور ملکی سالمیت کے کون کون سے پہلو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ جنرل زیاالحق کی اس پیشکش پر خاصے خوش نظر آتے تھے جنرل ٹکہ خان نے اس میٹنگ کے دوران اپنی وہ احمقانہ تجویز پیش کی تھی جس کا ذکر جنرل زیاالحق نے متعدد مواقع پر کیا ہے ان کا فرمان تھا سر ہم تو بولتا کہ ان کا پانچ چھ ہزار آدمی صاف کرا دیتے ہیں یہ لوگ تھنڈا ہو کر گھر بیٹھ جائے گا جنرل زیاالحق کے بقول یہیں سے ان کے ذہن میں بھٹو حکومت کے خاتمے کا خیال پیدا ہوا تھا کیونکہ بھٹو حکومت ملک میں خون خرابہ کرانے پر طلی ہوئی تھی حالانکہ میٹنگ میں مسٹر بھٹو سمیت حکومت کے کسی اور رکن نے ٹکہ خان کے خیالات کی تائید نہیں کی تھی مسٹر بھٹو نے جنرلوں کو آخر میں بتایا کہ ہم نے بھی اپنا اکارڈ تیار کر لیا ہے اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پی این اے اور اپنے اکارڈ کو سامنے رکھ کر کوئی مشترکہ فرمولہ واضح کیا جائے انہوں نے کہا کہ شام کی اجلاس میں وہ بھی اپنا اکارڈ پی این اے کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد میٹنگ ختم ہو گئی سوہ دو گھنٹے جاری رہنے والے اس گیارویں اجلاس میں مسٹر بھٹو نے سمجھوتے کے لیے اپنا دوسرا ترمیم شدہ مساوضہ پیش کر دیا دونوں مساوضوں کو سامنے رکھ کر تفصیل سے شکوار گفتگو ہوئی اور متفقہ شکوں کو متنازع شکوں سے الگ کر لیا گیا بحث کا زیادہ حصہ عمل درامت کانسل کی حیعت حاکمہ پر صرف ہوا تھا مسٹر بھٹو نے مفتی محمود کو بتایا کہ ان کے مساوضے کی بعض شکوں پر آرمی موترز ہے اور اس سلسلے میں چیف آف آرمی سٹاف ان کے سامنے آرمی کا نکتہ نظر بیان کرنا چاہتے ہیں 26 جون اتوار کا دن اس اعتبار سے اہم تھا کہ مفتی محمود نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی صورت میں حکومت کو انتباہ دیا کہ آئینی تحفظات کے بغیر انتخابات کا بائیکارٹ کیا جائے گا اور ہم اپنے موقف کی وضاحت کے لیے دوست عرب ممالک میں اپنے خصوصی ایلچی بھیجیں گے پروفیسر گفور احمد کے لہجے میں اس سے زیادہ تلخی تھی ان کا کہنا تھا کہ اتحاد کا حتمی مساودہ آج حکومت کو پیش کر دیا جائے گا چاہے وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے ہم اب مزید انتظار نہیں کر سکتے عمل درامت کانسل کے سلسلے میں ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوگا اور اب اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ پھر جیل جانے کے لیے تیار ہیں ہماری آج کی دستاویز حکومت کے لیے آخری الٹی میٹم ہوگی ہم تمام مساودے دو تین دن میں اشارت کے لیے اقبارات کو جاری کر دیں گے اور مرکزی رہنما اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو جائیں گے لاہور میں مسجد شہدہ کے باہر بیگم نسیم علی خان اور سردار شیرباز مزاری نے بھی ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی نیت پر بڑے جذباتی حملے کیے جس کے نتیجے میں سنت نگر میں اتحاد اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے مابین مسلح تصادم ہو گیا جس میں آٹھ افراد زخمی ہوئے صورتحال ایک بار پھر وہی نظر آنے لگی تھی جہاں سولہ مارچ انیس سو ستتر کی پی این اے کی تحریک کی وقت تھی ستائیس جون سو مارک کو حفیظ پیرزادہ نے پروفیسر غفور سے ملاقات کر کے پی این اے کا حتمی مساودہ وصول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں الٹی میٹم یا دھمکی کے تحت مساودہ وصول نہیں کروں گا ان کا اسرار تھا کہ اتحاد اپنا الٹی میٹم واپس لے ورنہ مذاکرات نہیں ہو سکتے مفتی محمود نے ان کے اس بیان کے بعد کہا پیرزادہ کا بیان حکومت کی طرف سے مذاکرات کی ناکامی کا اعلان ہے ازغر خان نے بھی پیرزادہ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے ان کے بیان کو افسوسناک قرار دیا ماحول سخت کشیدہ ہو چکا تھا اٹھائیس جون منگل کو وزیراعظم نے اسمبلی چیمبرز میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اپنے موقف کا اعلان کرتے ہوئے کہا میں سپر گورنمنٹ قبول نہیں کروں گا یہ وہی ترکیب تھی جو پچیس جون کی میٹنگ میں ایک جنرل نے استعمال کی تھی پی این اے نگران عمل درامت کانسل کو حکومت سے زیادہ اختیارات دینا چاہتی ہے سمجھوتا اگر ہوگا تو آئینی تقاضوں کے مطابق ورنہ نہیں ہوگا تاطل بڑھے گا تو بات تمام ہی سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی پی این اے کو حکومت میں شامل کرنے کا مطالبہ میں تسلیم نہیں کروں گا مجھے حکومت کی کوئی پرواہ نہیں میں ہر وقت لڑکانا جانے کے لیے تیار ہوں پھر چاہے فرشتے آئیں یا کوئی راسپوٹین اور سرمایہ داروں کی تو ایسی چمڑی ادھیڑوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں تک یاد رکھیں گی مجھے یاد ہے ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد شیخ ریاض الخطیب نے ان سے ملاقات کر کے انہیں جذباتی نہ ہونے کا مشورہ دیا تھا ازغر خان نے مسٹر بھٹو کی تمام باتوں کا جواب اسی روز ٹیکسلا میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے دیا اور آخر میں یہ دھمکی بھی دی کہ اب ہمارا مطالبہ وزیر آزم کا استعفہ ہوگا ادھر پیپلز پارٹی کا حال یہ تھا کہ وزیر آزم کے ایمان پر بلائے جانے والے ملتان کنونشن میں کارکنوں نے ایک دوسرے پر ہی کرسیاں اور چاکو چلائے ناصر علی ریزوی اور ڈاکٹر غلام حسین جو پارٹی کے ڈپٹی سیکٹری اور سیکٹری جنرل تھے بیٹھے ایک دوسرے کا موں دیکھتے رہے پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں کو صورتحال کی سنگینی کا ذرا بھی احساس نہ تھا کہ وہ کس موزور سیلاب کے دھارے کی راہ میں کھڑے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ پانی ان کے سروں سے گزر جائے گا وہاں اب بھی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں گالی گلوج اور شکوک و شبہات کے اظہار کا سلسلہ جاری تھا شیخ ریاض الخطیب کی ملاقاتوں کا اس دن یہ مصبت نتیجہ نکلا کہ مسٹر بھٹو نے ٹیلی فون پر مفتی محمود سے بات چیت کی اور انہیں اگلے روز یعنی بدھ 29 جون کو ملاقات کی دعوت دی بھٹو صاحب نے مفتی صاحب کو یہ یقین دھیانی بھی کرائی کہ اتحاد کے کسی رہنما کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور کل انشاءاللہ سمجھوتا ہو جائے گا قومی اتحاد کے رہنماوں کا مرکز جناب عرشت چہدری کی قیام گاہ تھی سی آئی ڈی نے اطلاع دی وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ قومی اتحاد کے رہنما اسلام آباد سے اپنے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں گے مگر جناب ریاض الخطیب کی کوششن سے ان کی یہ روانگی رک گئی اور 29 جون کو پرائیم منسٹر ہاؤس میں مسٹر بھٹو اور مفتی محمود کے درمیان ایک گھنٹے تک مذاکرات ہوئے جن میں کوئی معاون شریک نہ تھا ان مذاکرات میں تیپ آیا کہ پیرزادہ اور پروفیسر قفور پر مشتمل سب کمیٹی اتحاد کے مساودے پر غور کرے گی اور اپنی اپنی تجاویز مذاکراتی ٹیموں کے اجلاس میں پیش کرے گی سب کمیٹی کا اجلاس 30 جون جمعیرات تک جاری رہا اور پیرزادہ اور پروفیسر قفور نے بغیر کسی اتفاق رائے کے اپنی اپنی تجاویز اور اعتراضات کے نوٹس بنا لیے جو اگلے روز یکم جولائی کو مذاکراتی ٹیموں کے آخری اجلاس میں پیش ہونا تھے مسٹر بھٹو مفتی محمود کے ساتھ اپنی ملاقات میں انہیں قائل کر چکے تھے کہ وہ بعض امور پر آرمی کا نکتہ نظر بھی کل سن لیں جس کے بعد وہ خود فیصلہ کریں کہ کون سا مطالبہ ملک و قوم کے حق میں مفید ہے اور کون سا غیر مناسب یکم جولائی کو مذاکرات پی ایم ہاؤس کے کیمنٹ روم میں صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوئے آرمی کا نکتہ نظر پیش کرنے کے لیے مسلح افراج کے سربراہوں کی آمد گیارہ بج کر دس منٹ پر شروع ہوئی اس سے پیشتر مسٹر بھٹو اتحاد کے مساودے کا مطالعہ کر کے مفتی محمود اور ان کے دونوں معاونین کو بتاتے رہے کہ بعض شکوں پر آرمی مطرز ہے اور ہمیں آرمی سے مسالحانہ انداز اختیار کرنا ہوگا تقریباً سوہ بارہ بجے جنرل زیاؤلحق میٹنگ روم میں داخل ہوئے جنرل زیاؤلحق کے ہمراہ ایک نوجوان اور بھی تھا جس نے بغل میں کچھ نقشے دبا رکھے تھے جنہیں اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ دیوار پر لٹکا دیا یہ نوجوان خالد محمود عارف تھے مطین، سنجیدہ اور خاموش طبع عارف پورے اجلاس کے دوران ایک مرتبہ بھی نہیں بولے اور خاموشی سے مختلف چہروں کا جائزہ لیتے رہے ہم نے انہیں جنرل زیاؤلحق کے ساتھ پہلی مرتبہ دیکھا تھا خالد محمود عارف مجھے فوجی جرنیل کم اور دانشور اور فلسفر زیادہ نظر آتے تھے اس عمر کا باقاعدہ انکشاف بہتر سے بعد ہوا کہ وہ شیر بھی کہتے ہیں اور سچ مچ اچھے شیر کہتے ہیں جنرل زیاؤلحق نے اپنی سٹک سنبھالی اور اس کی نوک نقشے کے مختلف مقامات پر رکھ کر پاکستانی فوج اور سرحدوں سے باہر غیر ملکی ٹروپس کے بارے میں بتانے لگے فوجی نکتہ نظر سمجھاتے سمجھاتے اچانک جنرل زیاؤلحق نے ملکی سیاسی بہران اور اس کے اثرات و مزمرات پر لیکچر دینا شروع کر دیا اور سیاسی مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا جس پر نوابزادہ نصراللہ خان برافرختہ ہو کر بولے ہمیں آپ سے سیاسی واض نہیں سننا ہم سیاست کو خوب سمجھتے ہیں اگر آپ اپنا یا آرمی کا فوجی نکتہ نظر بیان کر چکے ہیں تو یہ کافی ہے ان کی برافرختگی دیکھ کر جنرل زیاؤلحق ششتر سے ہو گئے ماحول کشیدہ سا ہو چلا تھا مگر بھٹو صاحب نے اپنی ڈپلومیٹک مہارت سے اسے ٹھنڈا کر دیا تھوڑی دیر کے بعد جنرل بھی جلاس سے چلے گئے اور جلاس آٹھ بجے رات پر ملتوی ہو گیا مجھے اسی سے پہر راولپنڈی میں اقلیتوں کی ایک ریلی سے خطاب کرنا تھا مجھے یہ خبر مل چکی تھی کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں پی این اے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان کئی جگہ تصادم ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتحاد کے کارکنوں نے نظر آتش کیے ہیں ادھر قومی اتحاد نے اسی روز راولپنڈی میں بھی ایک زبردست چلوس نکالا تھا اور اہد کیا تھا کہ اب تحریک مزید شدت سے چلائی جائے گی جب میں اقلیتوں کی ریلی سے راولپنڈی پریس کلب میں خطاب کر رہا تھا تو میرا دل صورتحال کی سنگینی اور لوگوں کی جانب سے اس کے ادم ادراک کے باعث خون کے آنسو رو رہا تھا میں نے اپنی تقریر کا اختتام حضرت قتیل شفائی کے ان اشار پر کیا جو اس سارے ماحول کی حقیقی اکاسی کر رہے تھے جس سے پورا ملک دوچار تھا رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے مت چلا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے کھا گئی کل نا گہاں جن کو سیاست کی سلیم ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگے میل پر اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے کاش اس وقت متذکرہ اشار کے پس پشت کار فرما احساس دردمندی کا ادراک کیا جا سکتا یکم جلائی کی شب آٹھ بجے مذاکرات کا دوسرا اور فیصلہ کن دور شروع ہوا ایک ایک شک پر مرحلہ وار پروفیسر غفور نے اپنا نکتہ نظر اور پیزادہ نے اپنے اترازات پیش کیے درمیان میں وزیر آزم بھی نوٹس لیتے رہے اور مفتی محمود صاحب سے زیر بحث نکتہ پر بحث بھی کرتے رہے کہیں مفتی محمود اور ان کے ہمراہی قائل ہو گئے کہیں مسٹر بھٹو کو سرنڈر کرنا پڑا مذاکرات طویل ہوتے چلے جا رہے تھے جن نکات پر اتفاق رائے ہو رہا تھا انہیں الہدہ نوٹ کیا جاتا رہا اور جب تک اتفاق رائے نہ ہوا دونوں جانب سے اس پر دلائل دیے جاتے رہے بیل آخر ساڑھے تیرہ گھنٹے طویل اجلاس صبح ساڑھے چھے بجے ختم ہوا جب دو جولائی کا سورج تلو ہوا تو تمام امور پر سمجھوتا ہو چکا تھا اتحاد کے حتمی مساودے میں تبدیلیاں عمل میں آ گئی تھی مفتی محمود نے یہ کہہ کر اجلاس کو لپیٹا کہ آج دو جولائی کو ہم پی این اے کی مرکزی کانسل میں سمجھوتے کو رکھیں گے اور اگر کانسل نے منظوری دے دی تو معاہدے پر دستقت ہو جائیں گے اس روز قومی اتحاد کی ہائی کمان کا اجلاس تحریک استقلال کے رہنما کرنل ریٹائر تصدق حسین کی رہائش پر سارا دن جاری رہا مساودے پر گرمہ گرم بحث ہوئی اور اسغر خان نے مفتی محمود اور پروفیسر غفور کو آڑے ہاتھوں لیا تھکن سے نڈھال پروفیسر غفور اور مفتی محمود نے اسغر خان سے پوچھا کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں ہم لوگ کیا کرتے انہوں نے اپنے مخصوص لہجے میں گرجتے برستے ہوئے جواب دیا آپ اجلاس سے اٹھ کر چلے آتے کس گدھے نے آپ کو رات بھر جاگ کر مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا تھا یہ تو بھٹو کی پرانی اور مخصوص چال ہے وہ اس طرح تو جگہ جگہ کر مارتا ہے یہ اکارڈ سرسر الفاظ کی حیرہ پھیری ہے جسے سمجھنی کی آپ لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہو سکتی میں اس سمجھوتے پر لانت بھیجتا ہوں اور اگر آپ لوگ انہیں اس پر دستخط کیے تو یاد رکھیں کہ میں آپ کے خلاف بھی تحریک چلاؤں گا اور عوام کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ انہیں شہیدوں کے خون سے قداری کی ہے اسغر خان کی تلخ و ترش باتوں کو سردار شیرباز مزاری اور بیگم نسیم ولی خان کے غصے نے اور مہمیز کیا تاہم مولانا نورانی کے سمجھانے بجھانے پر اسغر خان قدر پر سکون ہوئے مولانا شاہ احمد نورانی نے استفسار کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے اسغر خان نے بھڑک کر کہا اب آپ لوگ درمیان سے ہٹ جائیں میں خود تمام معاملات کو ہینڈل کروں گا اور فوج کی طرف سے یہ گارنٹی بھی میں دینے کو تیار ہوں کہ مارشاللہ لگنے کے بعد نوے دن کے اندر اندر فوج الیکشن کرا دے گی ان کی اس بات پر اجلاس میں سناٹا چھا گیا مفتی محمود نے کافی دیر کی خاموشی کے بعد کہا آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں فوج آئی تو بھٹو کا خاتمہ تو کرے گی ہی ہاتھ ہمارے بھی کچھ نہ آئے گا اسغر خان نے ان کی بات کا جواب تحقیر آمیز انداز میں ہوں کہہ کر دیا اور اجلاس سے نکل گئے پیر پگاڑا نے معاملات کو دوبارہ ٹھیک کرنے اور پی این اے کو باہمی انتشار سے بچانے کے لیے مساودہ قانونی مشیروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ آپ اس پر اپنے اترازات ٹرافٹ کر دیں کل تین جولائی کو مذاکراتی ٹیم وہ اترازات بھٹو کے پاس لے جائے گی اور اگر اس نے اتفاق کیا تو سمجھوتا ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا تین جولائی کی صبح سردار عبدالقیوم مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور بیٹھتے ہی کہنے لگے ہمارے بعض لیڈروں کا آرمی سے رابطہ ہے اور خطرہ ہے کہ آرمی ٹیک آور نہ کر لے آپ مسٹر بھٹو سے کہیں کہ سمجھوتے پر دستخط کرنے میں تاخیر نہ کریں بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اور مفتی صاحب کو بھٹو صاحب سے ملوا دیں میں کابینہ کے اجلاس سے لیٹ ہو رہا تھا لیکن سردار عبدالقیوم کے سنسنی خیز انکشاف کے بعد میں نے اپنے بیڈروم میں آ کر گرین فون پر وزیر آزم سے براہ راست رابطہ کیا اور انہیں سردار صاحب کے انتباہ سے آگاہ کیا وزیر آزم غالباً ناشتہ کر رہے تھے ساری بات سن کر بولے یار انہیں چھوڑو یہ لوگ فقط مجھ سے انٹرویو لینے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں یا خدا میں ان کی بات سن کر حق کا بکہ رہ گیا ان انتہائی نازک لمحات میں بھی انہیں کس شدت سے یہ حساس تھا کہ ان سے ملنا کتنا اہم ہے میں نے انہیں بتایا کہ چونکہ سردار صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں اس لیے میں میٹنگ میں ذرا تاخیر سے پہنچوں گا جواب ملا ٹھیک ہے تم انہیں بھگتا کر آ جانا میں نے سردار عبدالقیوم سے معذرت کی اور بتایا کہ اس وقت تو بہت ضروری اجلاس میں جا رہا ہوں واپسی پر ہی انہیں بتا سکوں گا کہ وزیر آزم سے ان کی ملاقات کب ہو سکتی ہے میں بھیانک سوچوں کے سمندر میں غرق کابینہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے پی ایم ہاؤس پہنچا تقریباً پون گھنٹہ پہلے اجلاس شروع ہو چکا تھا جو ہی میں کیبنٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا میری نظر جنرل زیاؤلحق پر پڑی جو وزیر آزم کے بالمقابل بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی مسٹر بھٹو مسکراتے ہوئے بولے لو وہ آگئے اب خود ہی سردار صاحب سے ہونے والی بات بتائیں گے غالباً یہی موضوع اس وقت زیر بحث تھا میں نے اختصار کے ساتھ سردار عبدالقیوم سے ہونے والی گفتگو سے کابینہ کو آگاہ کیا جنرل زیاؤلحق شاید پہلے ہی سردار عبدالقیوم کے خدشات کو مسترد کر چکے تھے وزیر آزم نے دیگر وزراء کو اس پر اظہار خیال کی دعوت دی تو سب سے پہلے حفیظ پیرزادہ نے اسے پین اے کا نیا شوشہ قرار دیا اور پھر میں نے دیکھا کہ اکثر وزراء ان کے ہم خیال تھے اور وزیر آزم بھٹو کی مدہ سرائی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے سندھ کے وزیر آلہ غلام مصطفی جتوئی بھی خصوصی دعوت پر کابینہ کے جلاس میں موجود تھے ان کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ سردار عبدالقیوم کی اطلاع کو میری ہی طرح مبنی برحقیقت محسوس کر رہے ہیں انیسوہ باب کچھ متفرق باتیں مذاکرات کی کہانی ایک دو اہم موڑ کاٹتے ہوئے اختتام کو پہنچنے والی ہے مگر مجھے لگتا ہے بیچ میں کہیں کہیں کچھ باتیں چھوٹ گئی ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے اختتامیہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے انہیں بھی ریکارڈ کر لیا جائے پھر ایک دو سوال ایسے ہیں جو ہر کے دمہ کی زبان پر ہیں کچھ تھوڑا ان سے بھی تاروز ہو جائے تاکہ کارئین اس تاریخی دستاویز میں کسی طور کوئی کمی محسوس نہ کریں مذاکراتی ٹیموں کا تذکرہ ہو چکا پی این اے کی طرف سے اس میں حضرت مولانا مفتی محمود مرہوم نوابزادہ نصرولہ خان اور پروفیسر عبدالغفور احمد شریک تھے یہ تاثر پایا جاتا ہے جیسے ان کے نام بھی خود بھٹو صاحب نے تجویز کیے تھے یہ صحیح نہیں مذاکراتی ٹیم کا انتخاب تمام و کمال حضرت مفتی محمود نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کیا تھا یہ بات بھی صحیح نہیں کہ وہ اصغر خان کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتے تھے لیکن بھٹو صاحب نہیں مانے مذاکرات کے سب ہی اجلاس کیبنٹ روم میں ہوئے جو وزیر آزم کے دفتر کے ساتھ ملہقہ کمرہ تھا اور جہاں کابینہ کے اجلاس ہوا کرتے تھے ہم میز پر آمنے سامنے بیٹھا کرتے تھے دائیں ہاتھ پی این اے بائیں ہاتھ ہم نشستوں کی ترتیب یوں تھی کہ مفتی محمود صاحب کے داہنے ہاتھ پر نواب زادہ نصراللہ خان صاحب اور بائیں ہاتھ پروفیسر صاحب اور بھٹو صاحب کے داہنے ہاتھ پیر زادہ اور بائیں طرف میں اکثر ایسا ہوتا کہ ہم دونوں میٹنگ میں آنے سے پہلے وزیر آزم کے ہاں پہنچتے وہاں چائے پر آنے والے اجلاس کے بارے میں مشورہ کرتے اور پھر اکٹھے ہی اجلاس میں آتے ہم دونوں کو جو کچھ کہنا ہوتا وہ اجلاس سے پہلے ہی بھٹو صاحب کے گوشت گزار کر دیتے مذاکرات میں ہم بہت کم بولتے ہماری طرف سے بھٹو صاحب ہی اکثر بات کرتے اجلاس کے بعد کاروائی پر پھر باہمی تبصرہ ہوتا بھٹو صاحب ڈسپلن اور رکھ رکھاؤ کے سخت پابند تھے انہیں بہت برا لگتا اگر ان کی ٹیم میں مذاکرات کے دوران پی اینے والوں کے سامنے کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا یہ سارا احتمام اسی مقصد کے لیے تھا پی اینے کی ٹیم میں بھی یقیناً اجلاس میں آنے سے پہلے مشورہ ہوتا ہوگا مگر وہ پھر بھی نسبتاً اظہار خیال میں آزاد تھے مفتی محمود صاحب قبلہ اصلاً تو درست تدریس کے آدمی تھے مگر ان میں مولویانہ تنگ نظری اور زد نام کنا تھی کھلے ذہن کے آدمی تھے جہاں معقول بات سامنے آئی اور وہ مان گئے مفتی صاحب کے ساتھ تو میری پرانی یاد اللہ تھی انیس سو ساٹھ میں گیارہ دینی جماعتوں کے بننے والے اسلامی محاذ کے وہ صدر تھے اور میں سیکٹری جنرل ہم نے ایک ساتھ کئی مرتبہ سفر بھی کیا تھا اور جلسوں میں بھی شرکت کی تھی ان کی خوشکوار آدات اور وسیع الفطرتی سے تو میں بخوبی آگاہ تھا لیکن نواب زیادہ نصر اللہ خان کو میں پہلی مرتبہ قریب سے دیکھ رہا تھا ان کو ملا اور مذاکرات میں ان کی اصول پرستی جمہوریت دوستی اور کارگزاری دیکھی تو بارہا یہ شیر یاد آتا رہا کہ پیدا کہاں ہیں ایسے پراغندہ توا لوگ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی پروفیسر غفور جماعت اسلامی میں ہمارے پرانے ساتھی تھے گو ہمارے زمانے میں ان کا شمار ابھی اکابر میں نہ ہوا تھا بے حد مہنتی اور سلیکے کے آدمی ہیں مزاج کے اتوار سے جماعت کے آدمی نہیں لگتے اختلاف کے باوجود عزت کرنا بھی جانتے ہیں اور عزت کرانا بھی متعلقہ کاغذات کا پلندہ ہمیشہ انہی کے ہاتھوں میں ہوتا اپنی مذاکراتی ٹیم میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ تر کام انہیں ہی کرنا پڑتا ہماری ٹیم میں بھٹو صاحب کی مذاکراتی مہارت تو عالم آشکارہ تھی بڑے بڑے بین الاقوامی مارکیں انہوں نے سر کیے تھے مشکل سے مشکل اور جذباتی سے جذباتی مسئلے میں بھی وہ فضاک و تلخ اور بوجھل نہیں رہنے دیتے تھے کبھی کبھی ہلکے پھل کے مذاہ کی پھل جڑی بھی چھوڑ دیتے وہ ایک ماہر سوداغر کی طرح بارگن کرتے ہمارے دوست حفیظ پیز زیادہ بہت ذہین تھے اور محنت کرنے پر آتے تو اس میں بھی کمی نہ کرتے البتہ مزاجن اور طبن حقیقت پسند نہ تھے کبھی جذباتی ہو جاتے تو کبھی ضرورت سے زیادہ پر امید میں اجلاس کے دوران اکثر نوٹ لیتا رہتا مجھے جو کچھ کہنا ہوتا تھا میں بھٹو صاحب سے اجلاس سے پہلے یا بعد میں ہی کہلیا کرتا اجلاس کے دوران کی ایک بات خاص طور پر یاد رہے گی مفتی صاحب مستقلا پان خور نہ تھے مگر کبھی کبھی موڈ میں آتے تو پان سے بھی شوق فرمایا کرتے وہ اپنے پان کسی دکان سے خرید کر ساتھ ہی لے آیا کرتے تھے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کی طرح پان کی ڈبیاں ان کے پاس نہ ہوتی اب کیبنٹ روم میں اگال دان کہاں مفتی محمود صاحب پان خوری کے ایسے ماہر بھی نہ تھے کہ پیک تھوکنے کی انہیں ضرورت ہی محسوس نہ ہو مذاکرات کی ٹیبل پر پڑے ہوئے ایش ٹریز میں پیک ڈالتے رہتے سنگ مرمر سے بنے ہوئے یہ خوبصورت ایش ٹری لال لار رنگ کی پیک سے بعض اوقات لبا لب بھر جاتے اجلاس کے بعد بھٹو صاحب خوشگوار موڈ میں ہوتے تو کہا کرتے یہ ہیں مستقبل کے متبادل پرائم منسٹر جنہیں یہ نہیں معلوم کہ عداب مجلس کیا ہوتے ہیں دو بار وقت بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہم نے کھانا بھی ایک ساتھ کھایا مفتی محمود صاحب شگر کے مریض تھے لیکن اس کے باوجود میٹھا انہیں بہت مرغوب تھا بھٹو صاحب نے خاص طور پر سویٹ ڈیشز بنوائیں کھانے کی میز پر خوب خوب فکر بازی ہوئی مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ پروفیسر اور میں بعد میں اپنی بریفنگ کے دوران اخبار نویسوں کو یہ نہ بتائیں کہ ہم نے پرائم منسٹر کا کھانا کھایا لوگ کہیں گے ہم مر رہے ہیں اور ہمارے لیڈر زیافتیں اڑا رہے ہیں شروع کے دو تین اجلاسوں میں گرفتار شدگان اور نظربندوں کی رہائی پر پی این اے کے لیڈروں نے بہت زیادہ زور دیا مفتی صاحب خاص طور پر اپنے حلقہ انتخاب ڈیرہ اسماعیل خان کے بعض افراد کا ذکر کرتے میری ڈائیری میں شروع کی اس طرح کی ایک میٹنگ میں ہونے والی بات چیت منوان یوں ہیں مفتی صاحب ڈی آئی خان میں شیخ عزیز الرحمن گلشیر محمد عظیم اور مولانا عبدالسلام کو ابھی تقریحہ نہیں کیا گیا بھٹو مفتی صاحب بنیادی بات پر آئیں ورنہ خامخواہ تاخیر ہوگی مفتی صاحب پھر مین پوائنٹ تو نئے الیکشن اور اس کے کرانے کے انتظامات اور دوسرے متعلقہ امور ہیں بھٹو کیا سیٹوں پر مسالحت نہیں ہو سکتی مفتی صاحب ہم نے تحریک عوام کو حق تلانے کے لیے چلائی ہے سیٹوں کے لیے نہیں بھٹو تو بات ختم پیر صاحب نے کہا تھا ری پولنگ کو رول آؤٹ نہ کرو جیسا کہ پروفیسر غفور نے بھی کہا تھا پروفیسر غفور ہاں اور دوسرے بھی اس سے متفقت ہے نواب زادہ ری پولنگ بھٹو جیسے سات تاریخ پھر آ رہی ہے سب پر مقابلہ ہوگا پروفیسر غفور پھر ٹھیک ہے بھٹو پھر حل کا نشان میں واپس لے لوں گا مفتی صاحب یہ بات کی بات ہے نواب زادہ کیا کیمپین نہیں ہوگی بھٹو ہاں نواب زادہ بلوچستان میں کیا ہوگا جہاں ہم نے الیکشن نہیں لڑا بھٹو اس پر فوج کے کچھ خیالات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فوراں وہاں سے ہٹ نہیں سکتے ہمیں وہاں سے ہٹنے میں چھ مہینے لگیں گے پروفیسر غفور اگر وہ آپریشن بند کر دیں تو کافی ہے بھٹو وہ کہتے ہیں پہل ادھر سے ہوئی ہے مفتی صاحب انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پہل کیوں ہوگی پروفیسر غفور آپ کا بیان کافی ہوگا اب سچویشن نارمل ہے فوج سے کنٹرول لے لیا گیا ہے بھٹو مگر وہ کہتے ہیں نارمل ہونے میں چھے ماہ لگیں گے خیر کولنگ آف پیریٹ تو ہمیں چاہیے ہوگا ہم اپنی حکومت کی مدت میں اگست 1978 تک ایک سال بڑھا سکتے تھے پیرزادہ اکتوبر 1978 تک پروفیسر غفور الیکشن کمیشن کو پورے اختیارات ملنے چاہیے بھٹو وہ کوئی پرابلم نہیں اجلاس کے پہلے روز ہی بھٹو صاحب نے پی این اے کے لیڈروں کو ان سیٹوں کی پیش کش کی جن پر ان کے نزدیک دھاند لی ہوئی تھی ہم ان نشستوں پر کامیاب ہونے والے امیدواروں سے استیفہ لے لیتے ہیں اور ری پولنگ پر اپنے آدمی کھڑے نہیں کرتے مگر پی این اے کی ٹیم نے اس آفر کو قبول نہیں کیا قومی حکومت بنانے کی تجویز بھی زیر غور آئی بھٹو صاحب ہی اس کے مجاوز تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ کابینہ میں پی این اے کے چار وزیر لینے کو تیار ہیں مگر ان کے محکموں کا انتخاب وہ خود کریں گے پی این اے کی ٹیم آدھے وزیر چاہتی تھی مگر بھٹو صاحب چار کی تعداد سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے اگلے روز میں نے دوران مذاکرات پانچ وزارتوں کی پیش کش کر دی میرا خیال تھا کہ شاید پی این اے والے مان جائیں گے اور مذاکرات کے آغاز ہی میں قومی یکچہتی کی کوئی صورت نکلائے گی ویسے بھی میں جانتا تھا کہ بھٹو صاحب کی کابینہ میں آ کر پی این اے کے وزراء بھٹو صاحب ہی کا ساتھ دیں گے پی این اے عوام میں اپنی ساکھ کھو بیٹھے گی لوگ کہیں گے کہاں تو وزیراعظم سے استیفے کے مطالبے کیے جا رہے تھے اور کہاں اب اس کو وزیراعظم بنا کر پی این اے حکومت میں شریک ہو گئی ہے میں نے پانچ وزارتوں کی بات کی تو بھٹو صاحب خفا ہو گئے تاہم ان کی ٹیم کے ایک رکنے یہ پیش کش کی تھی اب وہ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے مگر افسوس کہ پی این اے وزارتوں کی نصف تعداد لینے پر بزد تھی پانچ وزارتیں بھی اسے مطمئن نہ کر سکیں ایک سوال عوامی حلقوں میں یہ بھی زیر بحث رہتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ بھٹو صاحب جنرل زیاء الحق کو ہٹانے والے تھے انہوں نے ڈیفنس کے سیکٹری جنرل غلام اسحاق خان حالیہ چیئرمن سینٹ سے بات کی تو انہوں نے آگے جنرل زیاء کو بتا دیا وہ الٹ ہو گئے اور انہوں نے بھٹو صاحب کے وار سے پہلے خود ان پر وار کر دیا اسی صلحے میں غلام اسحاق خان کو مارشاللہ کے دور میں یہ اہمیت ملی کہ وہ سینئر منشٹر بن گئے اور اب تک جنرل زیاء الحق کے نفس ناتقہ چلے آتے ہیں جہاں تک جنرل زیاء الحق کو ہٹانے کا تعلق ہے بھٹو صاحب یقینا یہ فیصلہ کر چکے تھے اس کا اشارہ وہ جنرل عبداللہ ملک کو بھی دے چکے تھے بلکہ بعض قرائن سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنرل عبداللہ ملک ہی کو جنرل زیاء الحق کی جگہ مقرر کرنے والے تھے اس کے لیے وہ مناسب موقع کے منتظر تھے سیاسی تصفیہ ہو جاتا اور ملک میں امن و امان قائم ہو جاتا اقتدار پر ان کی کامل گرفت ہو جاتی تو تب وہ یہ اقتام کرتے مگر ابھی تو وہ مرحلہ ہی نہیں آیا تھا کہ اس کا ذکر وہ کسی سے کرتے رازداری اور دل کی بات دل میں رکھنے کا انہیں حیرت انگیز ملکہ تھا اور پھر اگر وہ یہ بات کرتے بھی تو ٹکہ خان سے تو کر سکتے تھے غلام اسحاق خان سے تو کسی صورت وہ ایسی راز کی بات نہ کرتے غلام اسحاق خان سے بھٹو صاحب کی کبھی نہیں بنی مجھے وہ اجلاس یاد ہے جس میں دیر کے لوگوں کے خلاف آرمی ایکشن پر غور غوث ہوا صوبوں کے گورنر بھی تھے اور کابینہ کے عراقین بھی جنرل فضل حق علاقے کے کور کمانڈر تھے اس وقت بھی دبنگ آدمی تھے انہوں نے بریفنگ دی سب نے باری باری اظہار خیال کیا غلام اسحاق خان کی باری آئی تو انہوں نے کہا میں اسے اتفاق نہیں کرتا آرمی ایکشن غلط ہے یہ صورتحال سیول حکام کی میس ہینڈلنگ کا نتیجہ ہے جنگلات کی کمائی پر ہی دیر کے عوام کی زندگی غین حسار تھا آپ نے ان سے یہ حقوق چھین لیے وہ یہ بتانے کے لیے لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں قربانی عدی تھی اب یہ پاکستان سے کس طرح ایسے منحرف ہو سکتے ہیں کہ اس کے خلاف بقاوت کر دیں بھٹو صاحب کو حکومت کے ایک سیکٹری کی طرف سے کھلم کھلا اس طرح کا اختلاف اچھا نہ لگا انہوں نے کہا جو لوگ حکومت کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے وہ حکومت میں نہ رہیں اگلے دن یہ خبر گرم تھی کہ غلام اساق خان اسیفہ دے رہے ہیں پرائیم منسٹر نے انہیں بلائیا اور کہا میں آپ کی قدر کرتا ہوں مگر میں جرنیلوں کی موجودگی میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ آپ کہیں یہ حکومت اور فوج کی غلطی ہے آپ اسیفہ نہ دیں کل پریڈ ہے آپ میرے ساتھ ہیلیکاپٹر میں کاکول چلیں تاکہ کل کا تاثر ختم ہو جائے اسی طرح کا ایک واقعہ انیس سو ستتر کے الیکشن کے بعد ہوا بھٹو صاحب نے آرمڈ فورسز کے سربراہوں سے اپنے حق میں ایک مشترکہ بیان جاری کرایا جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں نیز یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن فیر ہوئے ہیں جنرل زیا یہ بیان جاری کرنے کے بعد غلام اساق خان سے کسی کام کے سلسلے میں ملے تو خان صاحب نے ان سے کہا آپ سے یہ بیان جاری کرنے کو کس نے کہا تھا اس میں کیا حرج ہے جنرل زیا بولے یہ تو صحیح ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں غلام اساق خان نے کہا مگر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ الیکشن فیر ہوئے ہیں یہ سرٹیفیکیٹ آپ نے کس تحقیقات کے نتیجے میں جاری کیا اب معلوم نہیں جہاں خان صاحب بات کر رہے تھے وہاں ایسے آلات لگے ہوئے تھے یا کسی اور ذریعے سے بھٹو صاحب کو اس کی اطلاع مل گئی وہ خان صاحب کی اس صاف بیانی پر بہت برہم ہوئے جس سیکٹری سے بھٹو صاحب کے اس طرح کے تعلقات ہوں اس کو اعتماد میں لے کر وہ جنرل زیا کو ہٹانے کا راز کیسے بتا سکتے تھے ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب مذاکرات کے نتیجے میں تیپ آ جانے والے سمجھوتے کو بیچ ہی میں چھوڑ کر اس پر دستخط کیے بغیر بیرون ملک کیسے روانہ ہو گئے اس سفر کے مختلف پہلوں پر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ چونکہ اب نئے انتخابات ناغذیر ہیں پی این نے سے ان کی تاریخ بھی تیپ آ گئی ہے اس لیے اب میں بیرون ملک بعض ان سربراہن مملکت سے جو میرے ذاتی دوست بھی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے فنڈز حاصل کرنا چاہتا ہوں اندرون ملک تو اب سرمایہ دار اور سنتکار ہمیں کچھ دینے سے رہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کرنل کذافی سے یہ بات کرنے گئے تھے کہ میں روس کو گوادر کی بندرگاہ دینے کو تیار ہوں میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی جو لوگ سفر میں ان کے ہمراہ تھے ان میں آغا شاہی کا معتبر نام بھی شامل ہے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس طرح کے کسی موو سے لعالمی کا اظہار کیا البتہ یہ ضرور ہے کہ کذافی سے بھٹو صاحب کی ان ملاقاتوں میں وفد کا کوئی رکن شریک نہ تھا وہ دونوں تخلیے ہی میں مذاکرات کرتے رہے اسی کتاب میں میں نے ائر مارشل ریٹائرڈ محمد اسغر خان کے اس خط کا بھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے افواج پاکستان کے افیسروں کے نام لکھا تھا اس خط کا مکمل مطن اردو میں دیا جا رہا ہے پچیس اپریل انیس سو ستتر میرا یہ پیغام ڈیفنس سرویسز اف پاکستان کے چیف اف سٹاف اور افسروں کے نام ہے آپ کا یہ فرض ہے کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کا دفاع کریں اور خود پر متعین آلہ افسران کے قانونی احکامات کی انجام دہی کریں قانونی اور غیر قانونی احکامات میں تمیز کرنا ہر افسر کا فرض ہے آپ میں سے ہر ایک کو خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ فوج ان دنوں جن سرگرمی میں مصروف ہے کیا وہ قانونی ہیں اگر آپ کا ضمیر یہ جواب دے کہ یہ سرگرمیاں قانونی نہیں اور پھر بھی انہیں جاری رکھیں تو پھر آپ اخلاقی طور پر دیوالیا اور اپنے ملک و قوم کے خلاف سنگین جرائم کے مرتقب ثابت ہوں گے اب تک آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن ایک سازش تھی جس میں موجودہ وزیر آزم نے شاترانہ کردار ادا کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ کن حالات میں بلوچستان میں فوجی ایکشن کیا گیا اور یہ ایکشن کتنا غیر ضروری تھا آپ شاید گزشتہ سال دیر صوبہ سرد میں کیے گئے فوجی ایکشن سے بھی آگاہ ہوں گے اگر آپ کو قومی مفاد سے کوئی دلچسپی ہے تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ موجودہ الیکشن مہم میں عوام نے موجودہ حکومت کو زبردست طریقے سے مسترد اور نامنظور کر دیا ہے عوام کی طرف سے موجودہ حکومت مسترد کر دینے کے باوجود آپ موجودہ الیکشن کے نتائج پر حیران ہوئے ہوں گے کہ پاکستان قومی اتحاد جسے عوام کی زبردست آئید حاصل ہے صوبہ پنجاب ایک سو سولہ نشستوں میں سے صرف آٹھ نشستیں جیت سکا آپ یقینا یہ بھی جانتے ہوں گے کہ متعدد لوگوں کو اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا کیا آپ اسے ایک اتفاقی عمر کہیں گے کہ وزیر آزم اور چار انصوبوں کے وزرائے آلہ کے خلاف کسی شخص نے کاغذات نامزدگی داخل ہی نہیں کیے جن لوگوں نے کاغذات داخل کرنے کی کوشش کی انہیں چند راتیں پولیس کی حراست میں رہنا پڑا جن میں سے ایک کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا آپ میں سے جن لوگوں کی ڈیوٹی سات مارچ کے الیکشن کے سلسلے میں متعین کی گئی تھی وہ جانتے ہوں گے کہ دھاندلی کتنے وسیع پیمانے پر ہوئی ہے قومی اتحاد کے امیدواروں کے لاکھوں بیلٹ پیپروں کو بیلٹ پکسوں میں سے نکال لیا گیا جو سات مارچ کے انتخابات کے بعد پاکستان کی گلیوں اور کھیتوں میں پائے گئے صبحی انتخابات کے موقع پر دس مارچ کو جب قومی اتحاد نے صبحی انتخابات کے بائیکارٹ کی اپیل کی تھی تو آپ نے ویران اور سہرزدہ پولنگ سٹیشن دیکھے ہوں گے اس کے باوجود حکومت کے ذرائع نے اعلان کیا کہ ووٹ بھاری تعداد میں ڈالے گئے ہیں اور یہ ڈالے گئے ووٹ کل تعداد کے ساٹھ فیصد سے زائد تھے اور پھر آپ نے اس تحریک کا بھی مظاہرہ کیا ہوگا جو بھٹو کے استیفے اور عام انتخابات کے دوبارہ انعقاد کے لیے چلائی گئی تھی ہاتھوں میں بچے اٹھائے مردوں، عورتوں کا جلوس گلیوں میں نکل آنا ایسا منظر تھا جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ وہی عورتیں تھیں جن کے متعلق بھٹو کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اسے ووٹ دیئے تھے اس تحریک نے چند دنوں میں یہ بات ثابت کر دی کہ عوام نے بھٹو اور اس کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی موت ماں اور بہنوں پر تشدد کے واقعات نے آپ کے سر شرم اور غم سے جھکا دیا ہوں گے کیا آپ نے سوچا کہ لوگوں نے خود کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا؟ ماں گود میں بچے لیے گولیوں کا سامنے کرنے کیوں آئیں؟ والدین نے اپنے بچوں کو پولیس کی گولیوں اور لاتھیوں کا سامنا کرنے کی اجازت کیوں دی؟ یقیناً اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ اور فراد کیا گیا ہے ان کے حکمرانوں نے انہیں قبول کرنے یا مسترد کرنے کا بنیادی حق تینے سے انکار کر دیا ہے جب ہم نے عوام کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ نے مسلح افواج کے افسر ہونے کی حیثیت سے جس آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھایا ہے اس آئین کی خلاف فرضی کی گئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے مطابق کسی انتخابات کے سلسلے میں تشکیل کردہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ الیکشن کے سلسلے میں ایسے انتظامات کرے جن کے نتیجے میں ایماندارانہ، منصفانہ، آزادانہ اور قانون کے مطابق انتخابات ممکن ہو سکیں جبکہ وہ اس سلسلے میں بد انمانیوں کو ختم کرے میرے دوستو یہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات نہیں تھے بھٹو نے آئین کے خلاف فرضی کی ہے اور وہ عوام کے خلاف سنگین جرائم کا مرتقب ہوا ہے آپ پر یہ فرض نہیں کہ آپ ایک غیر قانونی حکومت کی حفاظت کریں اور نہ ہی آپ کو ملک کے عوام کو قتل کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے تاکہ بھٹو اپنی حکومت کچھ اور عرصے برقرار رکھ سکے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ دیجئے کہ پاکستان کے مسلح افواج ایک ایسی دیوالیا پولیس فورس ہے جن کا کام صرف غیر مسلح شہریوں کو ہلاک کرنا ہے آپ اس معصوم بچے کو گولی مار کر ہلاک کر دیے جانے کی کس طرح وضاحت کر سکتے ہیں جس نے لاہور میں فوج کو وی کا نشان دکھایا تھا ہمیں اپنے نوجوانوں میں بزدلی سے زیادہ خود اعتمادی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ منحوس حادثہ پاک فوج کے نام پر ایک ایسا دھبا ہے جس کو صاف کرنا بہت مشکل ہوگا اسی طرح کراچی میں غیر مسلح افراد پر فوج کی فائرنگ بھی ناقابل معافی ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنی تاریخ کے تیس بدترین سالوں کے دوران پاکستان بھر کے عوام نے اپنی افواج کے لیے محبت اور خلوص کا جذبہ ظاہر کیا ہے جب آپ نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالے تو عوام خون کے آنسو روئے انہوں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی دعائیں مانگی انہوں نے خود کو بھوکا رکھا اور اپنے بچوں کو بھوکا مارا کہ آپ کو پیٹ بھر کر کھانے کو ملے اور آپ کے جنرل اور آلہ افیسر ایسی زندگی گزار سکیں جو برطانوی اور امریکی جنرلوں کو بھی نصیب نہیں مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یہ محبت دم توڑ چکی ہے اب خدارہ اسے نفرت میں مت بدلنے دیجئے اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہماری تعلیخ کا ایسا سانحہ ہوگا جس کا تدارک ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکیں گے ایک باوکار شخص کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے فرائض کو انجام دیں موجودہ حالات میں فرائض کا مطلب غیر قانونی حکامات کی اندھا دھند بجاوری نہیں ہے اب وقت آ گیا ہے کہ قوم کا ہر شخص خود سے پوچھے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط آپ کے لیے یہ وقت آ گیا ہے اس اپیل کا ایمانداری سے جواب دیں اور پاکستان کو بچائیں خدا آپ کی حفاظت کریں محمد ازغر خان پیپلز پارٹی کی عوامی تحریک بالخصوص انتخابات کے دوران بھٹو صاحب کی جماعت اسلامی سے ٹھنی رہی یوں تو مذہبی محاذ پر اسلامی سوشلزم کی اسطلاح کو کفر ٹھہرانے والے علماء کی کمی نہ تھی حضرت مولانا احتشام الحق ثانوی مرہوم ان کے سرخیل تھے کفر کے مشہور فتوے پر علماء کرام کی دستختی مہم بھی انہی کی کوششوں کی مرہون منت تھی مگر بھٹو صاحب اس میدان میں اصل حریف جماعت ہی کو سمجھتے تھے اس لیے انتخابات میں ان کی تنقید کا اصل حدف تھا کہ جماعت اور مولانا مودودگی کی مخالفت کا زور کم کیا جائے شروع شروع میں ان کی سوچ یہ تھی کہ اسے خلاف قانون قرار رہ دیا جائے اس کے لیے قدرتاً مجھ سے مشورہ کرنا ضروری تھا میں نے اس کی مخالفت کی انہیں بتایا کہ جماعت ایک نظریاتی تنظیم ہے اور نظریے کو کسی بھی طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا جماعت کو یہ بھی ملکہ حاصل ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے نام سے دوبارہ کام شروع کر سکتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت کی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بدنامی تو ہو جائے گی مگر وہ اس اقدام سے فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گی بات ان کی سمجھ میں آگئی اور بات کے تمام مراحل میں انہوں نے پھر ان خطوط پر سوچنا چھوڑ دیا البتہ اب ان کی خواہش یہ تھی کہ جماعت کو کمیونزم اور سوشلزم کا خطرہ دکھا کر کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی سے درپردہ تعاون یا کم سے کم اس کی مخالفت ترک کرنے پر امادہ کرنے کی کوشش کی جائے اس مقصد کے لیے بعض دوسری تدابیر اختیار کرنے کے علاوہ انہوں نے ایک شریف اور دھیمے مزاج کے بیوروکریٹ افضل سعید خان کی خدمات حاصل کی جو مولانا سید ابو العلا مودودی مرہوم کے قریبی عزیز تھے اور گھریلو تعلقات کی وجہ سے ان سے ہر وقت رابطہ کرنے کی پوزیشن میں تھے اپنے زمانہ حکومت میں مولانا مرہوم سے بھٹو صاحب نے کس کس موقع پر کیسے رابطہ قائم کیا ان دونوں کی باہمی ملاقات کیسی رہی اس وقت یہ تفصیل تو ہمارے موضوع سے خارج ہے البتہ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے والے ایجیٹیشن کے دوران حضرت مولانا سے بھٹو کی ملاقات کے تذکرے کے بغیر یہ کتاب نامکمل رہے گی میں نے اس کی تفصیلات کی تصدیق حضرت مولانا کے ذہین صاحب زادے عزیزی سید محمد فاروق مودودی سے بھی کر لی ہے جو اس واقعے کے اینی شاہد ہیں تحریک کے دنوں میں افضل سعید خان مولانا مودودی سے ملتے رہے اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ بھٹو صاحب سے ملاقات کر لیں لیکن حالات اتنے خراب تھے اور عوام میں بدگمانیاں پھیلنے کا اتنا قوی خدشہ تھا کہ مولانا اس پر آمادہ نہیں ہوئے بعد میں راو رشید نے اپنے دیرینہ تعلقات کو بروے کار لاتے ہوئے اس وقت کے امیر جماعت اسلامی پنجاب پیر محمد اشرف کو رابطے کا ذریعہ بنایا پیر صاحب ایک مجلس آراج شخصیت ہیں اور پھر انہیں اس زمانے میں مولانا مودودی کے مزاج میں بھی کافی دقل تھا وہ ایک دن راو صاحب کے ہمراہ مولانا کے خدمت میں پہنچے اور انہیں منع کر ہی چھوڑا چودہ مائی کو نو بجے رات ملاقات کا وقت تیہ ہو گیا چودہ مائی کا دن ہنگاموں کا دن تھا لاہور کی پیلی بیلڈنگ سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی حجوم نے اسے آگ لگا دی شولے آسمان سے باتیں کرنے لگے لاہور سے صوبائی اسمبلی کے رکن اور پی 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 کے ایک دبنگ رہنما تارک وحید بٹ کی قیادت میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا جس سے فضاء میں کھچاؤ اور بڑھ گیا مرنجہ مرنج چودھری عید محمد کے رتن سینما کو قومی تحاد والوں نے آگ لگا دی اسی فضاء میں بھٹو صاحب لاہور پہنچے تاکہ وہ مولانا مودودی کو بیچ میں ڈال کر اپوزیشن کو تحریک بند کرنے پر آمادہ کر سکیں جہاں تک مجھے معلوم ہے لاہور آنے سے پہلے انہوں نے کابینہ کے کسی وزیر سے سلسلے میں مشورہ نہیں کیا تھا اگر ہم سے پوچھتے تو ہم انہیں بتاتے کہ ان کی یہ کوشش کتنی بعد از وقت ہے اتنی کہ اب اگر خود پینے بھی تحریک کو ختم کرنا چاہے تو اسے اس میں کامیابی نہیں ہوگی شام کے چھے بجے برگیڈیر بشیر صفیاد کپڑوں میں پانچ اے زیلدار پارک اچرا لاہور پہنچے جہاں مولانا مودودی بڑی سادگی لیکن بڑی نفاست سے قیام پذیر تھے مولانا کے صاحب زادے سید محمد فاروق مودودی مولانا کے اے ڈی سی کا درجہ رکھتے تھے وہ ان سے ملے اور انہیں بتایا کہ بھٹو صاحب ٹھیک نو بجے یہاں پہنچ جائیں گے ساڑھے آٹھ بجے تو پنجاب پولیس کے آئی جی اور ڈی آئی جی آگئے وہ اس کمرے کا معاینہ کرنا چاہتے تھے جہاں یہ ملاقات ہونے والی تھی ان کا مقصد سیکیورٹی کے نکتہ نظر سے تمام انتظامات کا جائزہ لینا تھا فاروق نے یہ کہہ کر ان کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا کہ سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے آپ کو دخل در معقولات دینے کی ضرورت نہیں دس منٹ بعد دوبارہ یہ حضرات آگئے اب کہ وہ یہ اطلاع دینے آئے تھے کہ بھٹو صاحب سے پہلے راو صاحب آئیں گے ازراح کرم انہیں بٹھا دیا جائے نو بجنے میں بیس منٹ تھے کہ پیر اشرف کے جلو میں راو صاحب بھی تشریف لے آئے مولانا کے کمرے سے باہر کے برامدے میں انہیں بٹھا دیا گیا فاروق مودودی گرم اور نوجوان خون رکھتے ہیں یوں بھی اس زمانے میں وہ پی این اے کے زبردست موید تھے پیر صاحب سے علج پڑے پیر صاحب کو چلتے ہی بنی ٹھیک نو بج کر دو منٹ پر بھٹو صاحب اپنے میلٹری سیکٹری جنرل امتیاز کے ہمراہ مولانا کے قیام گاہ پر پہنچے ایک ڈاکٹر بھی ان کے ہمراہ تھا فاروق نے آگے بڑھ کر استقبال کیا راو صاحب نے تعرف کر آیا تو بھٹو صاحب نے پوچھا کیا تعلیم حاصل کر رہے ہو کچھ نہیں فاروق نے جواب دیا تو کیا کوئی کاروبار کرتے ہو بھٹو صاحب نے دوبارہ پوچھا جی نہ میں پڑھتا ہوں نہ کاروبار کرتا ہوں پوری قوم آج کل جلسہ جلوس کر رہی ہے میں بھی یہی کام کرتا ہوں فاروق نے خردر انداز میں جواب دیا پوری قوم آپ کا استیفہ مانگ رہی ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ استیفہ کب دے رہے ہیں بھٹو صاحب کا اس شاندار استقبال پر خون تو کھول اٹھا ہوگا مگر وہ موقع محل دیکھ کر غصہ پی گئے ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے سوچ ہی رہے ہوں گے کہ فاروق نے نہلے پہ دہلا مارا خیر آپ مجھ سے تو کیا بات کریں گے آپ تو ایک بہت ہی شریف آدمی سے بات کرنے آئے ہیں چلیے میں آپ کو ان کے پاس لیے چلتا ہوں مولانا ان دنوں بیمار تھے انہیں بخار بھی آ رہا تھا اور جوڑوں میں بھی در تھا بھٹو صاحب ان کے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھے تو پانچ منٹ کے بعد وہ بھی تشریف لے آئے بھٹو صاحب نے کھڑے ہو کر بڑے عدب سے ان کے ساتھ مسافحہ کیا اور ان کی خیریت دریافت کی رسمیات کے تبادلے کے بعد دونوں صاحب بیٹھ گئے فاروق ساتھ والے کمرے میں چلے گئے اب یہ دونوں اکیلے تھے مگر ان کی باتچیت ساتھ کے کمرے میں سنائی دے رہی تھی ملازم سیون اپ لایا تو بھٹو صاحب نے اسے چکھا اور گلاس رکھ دیا بیس منٹ بعد چائے آئے اس کے ساتھ دوسرے لوازمات بھی تھے لیکن بھٹو صاحب باتیں ہی کرتے رہے انہوں نے کھانے پینے سے احتراز کیا اب فاروق ان کی آواز سن رہا تھا میں سفید کاغذ پر دستخط کر کے دینے کو تیار ہوں آپ اس پر جو لکھنا چاہیں میری لئے قابل قبول ہوگا بھٹو صاحب کہہ رہے تھے میں نے آج سے دو ماہ پہلے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے تھے مولانا نے فرمایا وہ وقت تھا اگر آپ اس وقت انہیں تسلیم کر لیتے تو آپ کا اقتدار بچ سکتا تھا مگر وہ وقت آپ نے زائے کر دیا آج پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سڑکوں پر لا کر عوام سے ان کا مسلط اصادم کرایا گیا ہے قوم خانہ جنگی کی صورتحال سے دو چار ہے اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ فوراں استیفہ دے دیں ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے استیفہ دے دیا تو میں آپ کی جان بچانے کی کوشش کروں گا بھٹو صاحب نے یہ سنا تو انہوں نے ایک طویل تقریر کی بین الاقوامی صورتحال امریکہ کا رول سرحدوں کی نزاکت یہ سارے موضوعات ان کی تقریر میں شامل تھے پچپن منٹ کی ملاقات میں ان کی یہ تقریباً تقریباً پینتالیس منٹ پر پھیلی ہوئی تھی اس دوران مولانا مودودی دس منٹ بولے ہوں گے ان کے آخری جملے بھی وہی تھے جو انہوں نے شروع میں کہے بھٹو صاحب نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا مولانا میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ کی ہر بات مان سکتا ہوں مگر استیفہ نہیں دے سکتا ملاقات ختم ہوئی تو مولانا مودودی بھی بھٹو صاحب کے ساتھ باہر نکلے انہیں کار میں بٹھایا اور اندر تشریف لے گئے باہر موڑ پر ایک حجوم جمع ہو گیا تھا بھٹو صاحب کی آمد کتنی ہی خفیہ کیوں نہ رکھی جاتی یہ اتنا معمولی واقعہ نہ تھا کہ لوگوں کو اس کے خبر نہ ہوتی مولانا نے پہلے ہی فاروق کے ذریعے باہر جمع ہونے والے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ بھٹو صاحب ان کے مہمان ہیں ان کے خلاف کوئی نعرہ نہ لگنے پائے اسلامی جمعیت طلبہ کے جو شیلے کارکنوں سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ اس موقع پر کوئی بدمزگی نہ پیدا کر دیں ان کا مرکزی دفتر اسی گلی میں کوٹھی نمبر ایک میں واقع تھا جماعت کے ایک پرانے ہمہ وقتی اہدے دار عبدالوحید خان صاحب کے ذریعے ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ مجمع کو ہٹائیں گلی میں کوئی آدمی نہ رہے بھٹو صاحب کے کمانڈوز بھی سفید کپڑوں میں گلی میں گھوم پھر رہے تھے لیکن مولانا مودودی کی شرافت سے بعید تھا کہ وہ گھر آئے ہوئے ایک معزز مہمان کی عزت و تقریم میں کسی طرح کا بھی کوئی فرق آنے دیں سو انہوں نے یہ فرق نہیں آنے دیا ادھر یہ ملاقات جاری تھی ادھر منٹو سکنڈو میں ہوا کے دوش پر یہ خبر لاہور کے گلی کوچوں میں پھیل گئی پندرہ ہی منٹ کے بعد چالیس کے قریب اخباری نمائندے مولانا کی قیامگاہ پر پہنچ چکے تھے مولانا نے ایک مختصر سا تحریری بیان پڑھا یہ ان کے صاحبزادے کے ہاتھ کی تحریر تھی جس میں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ مولانا مودودی نے بھٹو صاحب کو عصیفہ دینے کا مشورہ دیا ہے سوالات کی ایک بوچھاڑ تھی لیکن ان سب سوالوں کے جواب میں مولانا نے صرف اتنا کہا میں معذرت چاہتا ہوں میری صحت اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں اکیسوہ باب اور لائن کٹ گئی تین جولائی اتوار کو کراچی میں ہولناک بارشوں سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ساڑھے تین سو تک پہنچ چکی تھی کاروبار زندگی معتل تھا چند روز پہلے تک جو فوجی جوان اپنے جرنیلوں کے حکم پر عوام پر گولیاں برسا رہے تھے وہی کشتیوں اور دوسرے ساز و سامان کے ذریعے عوام کو محفوظ مقامات تک پہنچانے اور ان کی بھرپور مدد کرنے میں مصروف تھے جس پر لوگ انہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے ادھر اسلام آباد میں ملک و قوم کی قسمت کے فیصلے کرنے والے ذہن برفباری کی زد میں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے سب کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں منجمد ہو کر رہ گئی ہوں بعد دوپہر مفتی محمود نے وزیر آزم بھٹو کو فون کیا اور کہا کہ وہ آلہ سطحی جلاس کے لیے اپنے معاونین کے ہمراہ ان سے ملنے آ رہے ہیں چنانچہ وہ بھی اپنے معاونین کو بلالیں مستر بھٹو نے انہیں رات کے کھانے کے بعد آنے کے لیے کہا تقریباً دس بجے رات مستر بھٹو کے ہمراہ میں اور حفیظ پیر زادہ ایک بار پھر مفتی محمود نواب زادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور احمد کے سامنے بیٹھے تھے مفتی محمود نے بات شروع کی اور بتایا کہ جس شکل میں مساودہ ڈرافٹ کیا گیا تھا پی این اے کی مرکزی کونسل نے اس شکل میں اس کی منظوری نہیں دی مفتی محمود خاصے افسردہ نظر آتے تھے اس موقع پر پروفیسر غفور احمد نے مداخلت کی اور اظہار معذرت کے بعد کہا ہم لوگ بڑی مشکل میں ہیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری صفو میں کچھ لوگوں کا رابطہ آرمی کے جنرلز کے ساتھ ہو وہ مارشاللہ لگوانے کی دھمکی دیتے ہیں نواب زادہ نصر اللہ خان بولے آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں ہم کچھ تقنیقی نوعیت کے نکات لائے ہیں جو اضافے کا درجہ نہیں رکھتے بلکہ صرف سمجھوتے کو مستند بنانے کے لیے ان کی ضرورت ہے پروفیسر غفور پھر گویا ہوئے ہمارے بعض ساتھ ہی کہتے ہیں کہ عمل درامت کونسل کی آخر آئینی حیثیت کیا ہے یہ ایک وعدہ ہے جو وفا ہوا نہ ہوا وہ کونسل میں آپ کی چیئرمنشپ تسلیم کرنے پر بھی ہمیں متعون کرتے ہیں مفتی محمود کو اپنے معاونین کی جانب سے بھرپور سہارا ملا تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھے اور بولے آپ یوں کریں کہ اس کے لیے آئین میں ایک عبوری شک یعنی انٹرم کلاس کا اضافہ کر دیں جس کے تحت عمل درامت کونسل کو آئینی تحفظ مل جائے وزیر آزم بھٹو نے کہا آپ حضرات جو نکات لائے ہیں وہ مجھے دے دیں میں ابھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آپ کو اپنے رد عمل سے آگاہ کر دیتا ہوں مفتی محمود نے چند کاغذات ان کی جانب بڑھا دیئے اور مسٹر بھٹو اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ میں اور حفیظ بھی کیبنٹ روم سے ملحقہ ان کے دفتر میں چلے گئے مسٹر بھٹو نے ایک نظر ان کاغذات پر ڈالی ہمیں بھی وہ نکات پڑھ کر سنائے اور پھر بولے اب تم دونوں کی کیا رائے ہیں ان نکات میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں میں نے جواب دیا نہ ان سے معاہدے کی شکوں میں اضافہ ہوگا محض تقنیکی نویت کے چند سوال ہیں میرے خیال میں تو ہمیں ان کو قبول کر لینا چاہیے تاکہ آج ہی اکارڈ پر دستقت ہو جائیں اور پھر کوئی ڈیڈ لاک پیدا نہ ہو سکے وزیراعظم نے حفیظ کی طرف دیکھا اور وہ بولے سر اس کی کوئی ضرورت نہیں انہیں جھکنے دیجئے یہ بکواس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یوں کے جرنیلوں سے رابطے ہیں کوئی رابطہ نہیں جرنیل آپ کے ساتھ ہیں دراصل ان کے اپنے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں میں نے دوبارہ سمجھوتے پر اسی روز دستقت کی ضرورت پر زور دیا تو وزیراعظم بھٹو بولے یار گھبراتے کیوں ہو یہ باتیں ہم مان لیں گے لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے اگر ہم فوری طور پر مان گئے تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں انہیں تھوڑا سا انتظار کرانا چاہیے ان کا فیصلہ سن کر مجھے یک لخت کمرے کا درجہ حرارت نکتہ ان جماعت سے گرتا ہوا محسوس ہوا میں خاموش ہو گیا وزیراعظم واپس کیبنٹ روم میں آئے اور اپنی نشست پر بیٹھتے ہی مفتی محمود سے بولے ہمیں مزید مشورے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی کوئی جواب دے سکیں گے ان کی بات سن کر مفتی محمود نوابزادہ نصراللہ خان اور پروفیسر غفور بیچینی سے پہلو بدل کر رہ گئے تینوں خاموشی سے اٹھے اور انتہائی مایوسی کے عالم میں ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے یہ قومی اتحاد کی مذاکراتی ٹیم سے ہماری آخری میٹنگ تھی جس کے بعد تقریبا نصف شب کے وقت پی ایم ہاؤس کے آڈیٹوریم میں وزیراعظم بھٹو نے صحافیوں کو خود بریفنگ دی ان کا کہنا تھا تیشدہ سمجھوتے میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اتحاد نے نئے سیرے سے مسائل کھڑے کر کے قوم کو مشکل میں ڈال دیا ہے میں معاملات کو تیع کرنے کے لیے ایک حد تک ہی جا سکتا ہوں اتحاد کی مذاکراتی ٹیم نے سمجھوتا تسلیم کر لیا تھا اب میں وفاقی کابینہ کے جلاس کے بعد ہی اتحاد کو جواب دوں گا رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بجے میں جب پی ایم ہاؤس سے گھر واپس پہنچا تو مجھے بخار کیسی قیفیت محسوس ہو رہی تھی گھر پہنچتے ہی گجر خان سے رکن قومی اسمبلی راجہ عبدالعزیز بھٹی کا فون موصول ہوا وہ جاننا چاہتے تھے کہ مذاکرات کا ڈول اب کہاں ڈول رہا ہے میں نے انہیں مختصر سا جواب دیا آج کی رات بچیں گے تو سہر دیکھیں گے عزیز بھٹی کے مزید استفسار پر میں نے انہیں بتایا کہ صورتحال غیر تسلی بخش ہے اور کسی بھی وقت ٹیک آور کر سکتے ہیں اسی رات ایک بجے امریکی سفیر آرثر ڈبلیو ہیمل نے وزیر اعظم بھٹو سے دوبارہ ملاقات کی تھی جو ہمارے آنے کے بعد ہوئی یہ ایک سربستہ راز ہے کہ اس ملاقات میں امریکی سفیر نے مستر بھٹو سے کیا کہا تھا تاہم سننے میں آیا تھا کہ امریکی سفیر نے ٹیک آور کے امکانات ظاہر کیے تھے جس پر مسٹر بھٹو نے اس بات کو بھی امریکہ کی تازہ دھمکی سمجھتے ہوئے مسترد کر دیا تھا اگرچہ دل میں انہیں بھی اس کا یقین ہو چلا تھا چار جولائی کی شام کابینہ کا اجلاس تھا جس میں اتحاد کے پیش کردہ نقاط زیر بحث آئے میں نے اس اجلاس میں بھی سمجھوتے پر فوری دستختوں کے حق میں دلائل دیئے اجلاس ختم ہوا تو ہم دو چار لوگ کیبنٹ روم کے باہر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے مسٹر بھٹو اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور جنرل زیاالحق ان کے ہمراہ تھے وہ تقریباً دس منٹ تک مسٹر بھٹو کے ساتھ رہے میرا خیال ہے مسٹر بھٹو اپنے کمرے میں جنرل صاحب سے امریکی سفیر کی اطلاع کے حوالے سے بات کر رہے تھے جنرل زیاالحق کمرے سے باہر نکلے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلہ ہوا تھا اور وہ بے حد اجلت میں نظر آتے تھے ان کی عادت تھی کہ کسی سے ہاتھ ملاتے وقت ایک ہاتھ سے مقابل فریق کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر بڑی گرم جوشی سے مسافہ کرتے تھے اور کافی دیر ہاتھ تھامے رکھتے تھے اس رات یوں لگا جیسے وہ ہاتھ ملا نہ رہے ہوں ہاتھ چھڑا رہے ہوں صرف چند انگلیاں ہاتھ سے مس کر کے یہ جا وہ جا میں سخت متعجب ہوا مگر سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے میں اور میر افصل خان اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے تو غلام مصطفیٰ جتوئی پی ایم ہاؤس ہی میں تھے طبیعت بوجل ہونے کے سبب میں نے آپریٹر کو بتایا کہ اگر کوئی بہت ہی ضروری کال ہو تو مجھے جگایا جائے ورنہ بتا دیا جائے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں سو رہا ہوں تقریباً نو بجے رات وزیر آزم کے اے ڈی سی کا فون آیا جس پر آپریٹر نے بتا دیا کہ میں طبیعت خراب ہونے کے باعث سو گیا ہوں اگر نہ گزیر ہو تو مجھے جگا دیا جائے اے ڈی سی نے وزیر آزم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ سو گیا ہے تو اسے نہ جگایا جائے نو بج کر بیس منٹ پر غلام مصطفیٰ جتوئی سندھ ہاؤس میں سونے کی تیاری کر رہے تھے تو وزیر آزم کا فون انہیں بھی پہنچا خاصے خوشگوار موڈ میں انہوں نے پوچھا کیا پروگرام ہے جتوئی نے جواب دیا کچھ نہیں سر وزیر آزم نے کہا تو پھر یہاں آ جاؤ دس منٹ کے بعد جتوئی پی ایم ہاؤس میں تھے اے ڈی سی نے انہیں بتایا کہ وزیر آزم ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے ہیں پی ایم ہاؤس میں صحافی اور فوٹوگرافر موجود تھے بھٹو ان میں تھے ان کے ساتھ حفیظ پیرزادہ بیٹھے تھے غلام مصطفی جتوئی بھی ان کے پاس جا بیٹھے مصر بھٹو نے اے ڈی سی سے کھر کو ملانے کے لیے کہا لیکن باوجود تلاش کے ملے غلام مصطفی خر انہیں نہ مل سکے دس بج کر پندرہ منٹ پر ممتاز بھٹو بھی پی ایم ہاؤس پہنچ گئے تب وزیر آزم نے حفیظ جتوئی اور ممتاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آج میں معاہدے پر دستخط کر کے اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن سر حفیظ حیرت زدہ ہو کر بولے ابھی کل تو ہم نے تیع کیا تھا کہ جلدی نہیں کریں گے حفیظ شڑا بھٹو نے نہائیت سنگین لہجے میں کہا یہ کافی ہے میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں enough is enough i want to finish it حفیظ نے پھر کہا سر پھر کیا ہوگا یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں یہ کوئی اور مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں ہم نے ان کے غباروں سے ہوا نکال دی ہے ان کی تحریک ختم ہو چکی ہے عوام ان سے تنگ آ چکے ہیں یہ تین چار ماہ سے قبل دوبارہ تحریک شروع نہیں کر سکتے اگر یہ دوبارہ باہر آتے ہیں تو مارشاللہ لگنے کا بھی امکان ہے لیکن ان کے ساتھ حساب برابر کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی وقت ہوگا معاہدے پر دستختوں سے مسٹر بھٹو کو باز رکھنے کے لیے حفیظ کے دلائل کا یہ انداز میں نے خود ان کے الفاظ میں رقم کیا ہے یہ تو حفیظ پیرزادہ ہی بتا سکتے ہیں کہ معاہدے پر دستختوں سے مسٹر بھٹو کو روکنے کے لیے پرزور بیان وہ کیوں دکھا رہے تھے میری ادم موجودگی میں اس رات ہونے والی اس گفتگو کے راوی جناب غلام مصطفی جتوئی ہیں جنہوں نے حفیظ کے وہ کبھی نہ بھولنے والے مقال میں ان کے اصل لفظوں میں یاد رکھے تھے مسٹر بھٹو نے حفیظ کی تقریر دل پذیر کے بعد جتوئی سے ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے حفیظ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا اگر مذاکرات میں تعتل آیا تو پی این اے والے دوبارہ اپنی صفوں کو منظم کر کے عوام کو سڑکوں پر لے آئیں گے حفیظ تو کہتے ہیں کہ مارشاللہ تین چار ماہ میں آئے گا لیکن میرا خیال ہے یہ تین چار ہفتے بھی نہیں لے گا وزیراعظم نے آخر میں ممتاز کی رائے دریافت کی تو انہوں نے بھی جتوئی کے خیالات سے اتفاق کیا جس کے بعد مسٹر بھٹو نے فیصلہ کن انداز میں کہا میں پی این اے کے ساتھ سمجھوتے پر کل دستخط کر دوں گا آج کی رات کی پریس کانفرنس میں میں اسی کا اعلان کر رہا ہوں رات ساڑھے گیارہ بجے پریس کانفرنس شروع ہوئی اور تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہی جس میں مسٹر بھٹو نے اعلان کیا کہ وہ سمجھوتے پر دستخط کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور کل صبح یہ سمجھوتا ہو جائے گا انہوں نے صحافیوں کو بتایا اتحاد کی مذاکراتی ٹیم مزید دست نکات لے کر آئی تھی اور ان لیڈروں نے خود اس پر شرمندگی ظاہر کی کہ وہ نئے سیرے سے مسائل کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن اب مجبور ہو گئے ہیں بہرحال وہ مجبور ہوں گے میں نہیں ہوں چنانچہ کل میں سمجھوتے پر دستخط کر دوں گا جتوئی ممتاز اور پیرزادہ رات کے تقریباً ڈیڑھ وجہ پی ایم ہاؤس سے روانہ ہوئے تھے اور اس وقت تک انہوں نے سڑکوں پر کسی بھی جگہ ٹینک یا فوجی دستے نہیں دیکھے تھے آرمی کے دستوں نے ٹھیک دو بج کر تیس منٹ پر حرکت کی شاید جرنیلوں کو پی ایم ہاؤس سے غیر متعلقہ افراد کے جانے کا انتظار تھا بھٹو اس وقت جاگ رہے تھے جب انہیں رات اڑھائی بجے ممتاز بھٹو کا فون آیا کہ انہوں نے سڑکوں پر آرمی کے دستے گشت کرتے دیکھے ہیں پھر کچھ ہی دیر بعد نورا نے اس بات کا نوٹس لیا کہ پی ایم ہاؤس میں ڈیوٹی پر متعین پولیس گارڈز اچانک غیب ہو گئے ہیں اس نے فوراں بھٹو صاحب کو جا کر صورتحال بتائی انہوں نے فون اٹھا کر آپریٹر سے کہا میجر جنرل امتیاز سے بات کراؤ اس وقت تک فون کا رابطہ برقرار تھا آپریٹر نے کچھ دیر بعد وزیر آزم کو آگاہ کیا جنرل امتیاز کے گھر سے جواب ملا ہے کہ وہ جی ایچ کیو جا چکے ہیں مسٹر بھٹو نے پھر حکم دیا جنرل زیاؤلحق سے بات کراؤ آرمی ہاؤس سے بھی یہی جواب ملا کہ جنرل زیاؤلحق جی ایچ کیو میں ہے مسٹر بھٹو سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے انہوں نے آپریٹر سے کہا جی ایچ کیو میں جنرل زیاؤلحق سے بات کراؤ کافی تاخیر سے جنرل زیاؤلحق لائن پر آئے تو مسٹر بھٹو نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے سنا ہے کہ آرمی حرکت میں آ چکی ہے کیا یہ درست ہے جنرل زیاؤلحق نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا آپ نے درست ہونا ہے سر مجھے افسوس ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا تھوڑی دیر تک صورتحال واضح کرنے کے بعد جنرل زیاؤلحق نے مسٹر بھٹو سے دریافت کیا سر آپ کہاں جانا پسند کریں گے مری، لڑکانا یا کراچی بھٹو نے جواب دیا مری پھر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں دریافت کیا تو جنرل زیاؤلحق نے جواب دیا بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں لیکن بچے لڑکانا جائیں گے مسٹر بھٹو نے کہا بیگم صاحبہ بچوں کے ساتھ لڑکانا جانا چاہتی ہیں جنرل زیاؤلحق نے جواب دیا ٹھیک ہے سر صبح ناشتے کے بعد آپ کو مری پہنچا دیا جائے گا اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا اس رات آخری فون جو مسٹر بھٹو نے سنا وہ ملک غلام مصطفیٰ کھر کا تھا جنہیں وہ رات گئے تک تلاش کراتے رہے تھے کھر کا فون جنرل زیاؤلحق سے مسٹر بھٹو کی گفتگو کے فوراں بعد آیا شاید کھر کو اپنے ذرائع سے ٹیک آور کی اطلاع مل چکی تھی وہ شہر میں کسی نامعلوم مقام سے بول رہے تھے انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا سر میں نے سنا ہے کہ اور پھر ٹیلی فون کی لائن کٹ گئی جنرلوں کی رات کا آغاز ہو چکا تھا